دوستوں ریڈ ہیفر گائیں تقریباً دو ہزار سال کے بعد اسرائیل پہنچ چکی ہیں انہیں جلد ہی اسرائیل کے ریڈکل جیوز سیکریفائز کرنے والے ہیں اور اس ایونٹ کو لے کر پوری دنیا میں حل چلے اور بہت سے لوگوں کو ٹینشن بھی ہے دراصل یہودی پرمپرہ کے مطابق اس طرح کی گائیں جو پوری طریقے سے سرخ یعنی ریڈ ہو اس پر ایک بھی دوسرے رنگ کا اسپورٹ نہ ہو اسے جب سیکریفائز کیا جائے گا تب یہ لوگ پویتر ہو سکیں گے اپنے ٹیمپل جسے حیکل سولیمانی یا سولیمون ٹیمپل کہا جاتا ہے اسے بنانے کے لیے جسے یہ لوگ مسجد ال اکسہ کو شہید کر کے بنانا چاہتے ہیں جیوش پروفیسیز کے مطابق ایسی گائے جو اگدم ریڈ کلر کی ہو اس میں ایک بھی سفید کالا یا کسی بھی کلر کا دھبا نہ ہو نہ ہی کسی دوسرے کلر کے اس کے بال ہو ایسی گائے سے کوئی دوسرا کام نہ لیا گیا ہو یعنی فارمنگ اس سے نہ کروائی گئی ہو یعنی اس کے دودھ کو بیچنا ایٹسٹرہ اور اس کی ایج بھی تین سال سے کم ہونی چاہیے ایسی گائے انہیں کہیں نہیں مل رہی تھیں پر اب فائنلی امریکہ کے راج یہ ٹیکسس میں ملی تو وہاں سے ایسی پانچ گائیوں کو تقریبا سات مہینے پہلے اسرائیل لائے گیا تھا جن کی ٹوٹل قیمت پانچ لاکھ ڈالر یعنی تقریبا چار کروڑ روپے ہیں یعنی ہر ایک اس گائے کی قیمت اسی لاکھ روپے تھی اسرائیل میں رہنے والے ان یہودیوں کا کہنا ہے کہ ایسی پرفیکٹ گائے جو ان کی پروفیسیز سے اکدم میچ کریں وہ پچھلے دو ہزار سالوں سے نہیں دیکھی گئی تھی جب سے ان کا سولومان ٹیمپل رومن ایمپائر کے راجہ نے گروا دیا تھا اب دوستو بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آنے والے ٹائم میں جلد ہی جب ان گائیوں کو یہ لوگ سیکریفائس کریں گے تو کیا ان کی پروفیسیز کے مطابق وہ ال اکسہ مسجد کو شہید کر سکیں گے تو جواب ہے بلکل بھی نہیں کیونکہ یہ ان کی بھوششواریاں ہیں اور ان کی پروفیسیز ہیں جن کی اسلام میں کوئی بھی مانتہ نہیں ہے نہ ہی ایسے کسی ایونٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کے ان گائیوں کو سیکریفائس کرنے سے وہ ال اکسہ مسجد کو شہید کر سکیں گے اور اسی لیے جتنے بھی اسلامی سکولرز ہیں ان سے جب بھی اس بات کو لے کر کوئی کوششن پوچھا جاتا ہے تو وہ اسے صرف ایک بھام یا افواہ ہی بتا رہے ہیں حالانکہ اتنا ضرور ہے کہ اس ایونٹ سے اسرائیل کا ال اکسہ مسجد کو شہید کرنے کا ارادہ صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے پر ان کا یہ ارادہ پچھلے 75 سالوں سے ہے جب سے انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے اپنے دیش کو بنایا ہے اور جب تک وہاں پر یعنی یروشلیم پر اور اس کے آس پاس کے شہروں میں فلسطینی لوگ موجود ہیں ایسا کرنا اسرائیل کے لیے ناممکن ہے لیکن جب اس پرے ایونٹ کے بارے میں فلسطینیوں کو اور آس پاس کے مسلم دیشوں کو پتا چلا تو یہ کافی زیادہ غصے میں آگئے اور اسرائیل پر جو 7 اکتوبر کو غازہ کی طرف سے حملہ کیا گیا اسے بھی کہیں نہ کہیں اس ایونٹ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ غازہ کے سپوکس پرسن ابو عبیدہ نے جنوری میں اسرائیلی کمیونٹی کے دورہ اس گائے کے سیکریفائز کرنے کے ایونٹ کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے ان پر اس لیے بھی حملہ کیا تھا اسرائیل میں موجود ریڈیکل جیوز نے نیوز چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے اس انٹینشن کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اب اس کاو کے آ جانے سے ہم سولومان ٹیمپل بنانے کے کافی زیادہ نزدیک پہنچ گئے ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بھی کچھ چھوٹے چھوٹے سٹیپس بچے ہیں جن کو فالو کرنے کے بعد ہی ہم اپنے اس مشن کو کمپلیٹ کر سکیں گے جیسے کہ خود اسرائیلی گورنمنٹ سے اس پلان کو اپروف کروانا دراصل دوستو 1967 سے جب سے اسرائیل نے جیروشلیم شہر پر قبضہ کیا ہے تب سے یہ پورا شہر اس کے کنٹرول میں ہے لیکن انٹرنیشنل پریشرز کی وجہ سے اور تھرڈ اسلامی خولی سائٹ ہونے کی وجہ سے مسجد الاقصہ کے سیکیورٹی کا وعدہ خود اسرائیل نے کیا ہوا ہے اور اسی لئے وہاں کے آس پاس پورے پریشر میں جو سیکیورٹی لگی ہوئی ہے وہ اسرائیل کی پولیس ہے اور خود اسرائیل وہاں پر کسی بھی نون مسلم کو انٹری نہیں کرنے دیتا ان فیکٹ یہودیوں کا بھی انداز جانا انہوں نے خود بین کیا ہوا ہے پر ایسا بھی وہ دکھاوے کے لئے کرتا ہے اور ایسا کر کے وہ مسجد الاقصہ پر اپنا پورا کنٹرول کیے ہوئے ہیں اسی لئے جب وہ چاہتا ہے تب وہ یہاں پر فلسطینیوں کے جانے پر بین لگا دیتا ہے اور اکثر اپنے کچھ یہودی سٹلرز کو بھی وہ اس کے اندر انٹر کروا دیتا ہے جس کے بعد وہاں کافی زیادہ بھوال بھی ہوتا ہے دوستہ اب بات کرتے ہیں اسرائیل کے آتنگ کی حملے کی جو اس نے یونائٹڈ نیشن کے ورلڈ سنٹرل کچن کے ایڈ ورکرز کے اوپر کیا اور ان کی جان لے لی اس میں جو بے گناہ ایڈ ورکرز مارے گئے وہ دنیا کے کافی ڈیولپ اور کافی خوشحال دیشوں سے آتے تھے جیسے کی آسٹریلیا، کینیڈا، پولینڈ، امریکہ اور بریٹن ان کی فوٹوز کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ورکرز یہاں پر اپنے دیش کی لائف چھوڑ کر غازہ میں فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے اور ان تک مدد پہنچانے کے لیے آئے ہوئے تھے لیکن ان لوگوں کی گاڑیوں پر اسرائیل نے تین ڈرون سٹرائک کی جس میں سات ورکرز کی جان چلی گئی حالانکہ اب تک اسرائیل ایسے ہی 32,000 سے زیادہ بے گناہ لوگوں کی جان لے چکا ہے پھر بھی ویدیشی ناغرکوں کی جان جانے کا جواب دینے کے لیے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتنیاہو کو خود سب کے سامنے آنا پڑا اور جھوٹ بولتے ہوئے نیتنیاہو نے کہا کہ اسرائیلی ملٹری نے کچھ بے گناہ لوگوں پر غلطی سے حملہ کر دیا تھا جنگ میں ایسا ہوتا رہتا ہے پر ہم پوری کوشش کریں گے کہ آگے ایسا نہ ہو دوستو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کیونکہ پہلی بار اسرائیل نے یونائٹڈ نیشنز کے ورکرز کو نہیں مارا ہے بلکہ جب سے غازہ میں جنگ چل رہی ہے تب سے لے کر اب تک ڈیڑھ سو سے زیادہ ایسے ورکرز کی جان اسرائیل لے چکا ہے اب ان ورکرز کی جان جانے کے بعد فلسطینیوں پر اور بھی زیادہ مصیبت بڑھ گئی ہے کیونکہ جو دیش یہاں پر مدد بھیج رہے تھے انہوں نے بھی اپنی ناغریکوں کی جان کے خطرے کو لے کر یہاں پر مدد بھیجنے میں آنا کانی شروع کر دی ہے اور سائپرس دیش نے دو سو ٹن کی مدد جو غازہ میں بھیجی تھی اس اپنے پانی کے جہاز کو واپس بھلا لیا کیونکہ انہیں یہ ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں ان کے ورکرز کی بھی جان یہاں پر نہ چلی جائیں دوستو اتنا سب ہو جانے کے بعد اور اس بات کے پوری طریقے سے سامنے آنے کے بعد بھی جب امریکہ سے اس بارے میں سوال پوچھا گیا کہ اب وہ اسرائیل کو پر کون سا ایکشن لیں گے تو انہوں نے پھر صاف انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ اسرائیل نے ایسا انٹینشنل ہی نہیں کیا ہے بلکہ یہ غلطی سے کیا ہے اور اس نے اپنی غلطی مانتے ہوئے یہ ایکسپٹ بھی کر لیا ہے کہ وہ آگے ایسا نہیں کرے گا تم اس پر کسی بھی طرح کی کاروائی نہیں کریں گے دوستو امریکی سپوکس پرسن کی اس بات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کا امریکہ کے اپر کتنا بڑا انفلوینس اور کتنی زیادہ پکڑ ہیں کیونکہ یہی امریکہ اور بریٹن چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر دوسرے دیشوں میں ایئر سٹرائک کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے اور ان سب کے بعد بھی امریکہ نے اسرائیل کو پھر سے ہتھیاروں کی مدد کی منظوری بھی دے دی ایک طرف امریکہ یہ کہہ رہا کہ غازہ میں اسرائیل کو جنگ بند کر دینی چاہیے اور دوسری طرف اسی جنگ کو لڑنے کے لیے اسے ہتھیاروں کی مدد بھی بھیج رہا ہے اسرائیل میں امریکہ اور یوکے دونوں کے ہی ایڈ ورکرز مارے گئے پر اس پر انہوں نے کچھ نہیں گا لیکن جمن کے اوپر یہ لوگ رک رک کر ایئر سٹرائک کر دیتے ہیں حالانکہ دوستوں امریکہ اور بریٹن کے علاوہ آسٹریلیا اور پولینڈ دیش کے ورکر کی بھی موت اس حملے میں ہوئی تھی اور ان دونوں نے اسرائیل کے اوپر کافی زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے پولینڈ دیش کے پردان منطری ڈونالڈ ڈسک نے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ جب اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا تھا تو ہم سب نے اسرائیل کا فل سپورٹ کیا تھا لیکن اب اسرائیل ایسے حملے کر کے ہمیں کافی کٹھن ٹیسٹ اور غصے میں ڈال رہا ہے وہیں آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ میں نے اس حملے کو لے کر نیتنیاہو سے باگ کی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ اس حملے کے بعد پورا آسٹریلیا کافی زیادہ غصے میں ہے اور آسٹریلین ایڈ ورکر زومی فرینک قوم کی ڈیتھ کو کسی بھی حالت میں accept نہیں کیا جا سکتا تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی نولیج بڑھی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شکر کیجئے ایسے ہی انٹریسٹنگ ٹاپکس پر نولیج فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے